یہ بتائیں کہ یہ اب یہ جناب رعوف حسن صاحب جو ان کے سیکری انفارمیشن ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے کوئی اطلاع ہے سر ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ ان کی کوئی ڈیجیٹل جو اس وقت آپ کا دہشتگردی ہو رہی ہے جو کانٹیکٹ ہے فوراں اس میں جو پاکستان کے خلاف مواد ہے اس کے اوپر گرفتار کیا گیا ہے سر کیا کہتے ہیں ڈاٹٹ صاحب یہ سارے انڈرکور جناب بیرونی جنسیوں کے اہلکار ہیں اور یہ جو رعوف حسن ہے یہ امریکی نیشنلٹی ہولڈر ہے یہ انتہائی ایار مکار تیز چتر چلاق قسم کا انسان ہے یہ کبھی نون لیگ کے پاس جناب کام کر رہا ہوتا ہے تنخواہ کے اوپر اور کبھی جناب پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کا بدنامے زمانہ دو ہزار گیارہ کا جو انٹر پارٹی الیکشن تھا اس کا جناب صدر عارف علوی اور پی ٹی آئی کے جو دو تین سینئر رہنما اور ساتھ یہ انہوں نے مل کے یہ ایزا سیکٹری الیکشن کمیشن تھا اس وقت پی ٹی آئی کا انہوں نے کروڑوں روپے کی کرپشن بھی کی اور گندہ غلیز اور دھانگلی بھرا الیکشن بھی کروایا اس کی پرسنیلٹی انتہائی میں جو پسلی میرا تجربہ ہے اور جو میں نے اس کو دیکھا ہے یہ انتہائی نیگٹیو آدمی ہے زبان کا میٹھا اور شکل کا بڑا آپ کو شکل مومنہ دے کرتود کافرہ والا حساب ہے یہ اس وقت امریکی نیشنلٹی ہولڈر جساں باقی جبران الیاس اور آپ کے جناب جتنے یہاں پر میں بیسیوں نام گروہ سکتا ہوں کہ جو بیرونی ایجنسیوں کے پی رول پر اس وقت پی ٹی آئی کی پریٹ فارم پر مترک ہے یہ ان میں سے ایک ہے اب یہ جتنی سوشل میڈیا کی پاکستان کے ناول پر چیزیں مینج ہو رہی تھی باہر تو جبران الیاس اور امران غزالی بیٹھے ہیں اب وہ جناب وہ چھوکرا جناب وہ آپ کا عظر مشوانی بھی ادھر بھاگیا ہے یہ سارے مہا پر کر رہے ہیں یہاں پر ہر چیز یہ مینج کر رہا تھا اب یہ کس طرح پتا چلا یہ انہوں نے ایک سوشل میڈیا ایکٹیویس پکڑا وہ کوئی حیدر حیدر نام ہے اسلامباد میں اس نے پھر ساری چیزیں بتائیں کہ ہمیں کون کس طرح ڈیل کر رہے ہیں اور کیا معاملات ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو آپ کے پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں جن کو یہ ہیرو بنا کے سر پر بٹھا کے پھر رہے ہیں انہوں نے پاکستان کی ریاست کو ریاستی اداروں کو یہ ساری انفارمیشن دی جس کے کنکلویئن پہ جناب رعوف حسن کو گرفتار بھی کیا گیا اور وہاں پہ پھر چھاپا بھی مارا گیا اب بہت سی چیزیں وہاں سے نکل رہی ہیں بہت سی چیزیں اسی چیزوں کی جناب روشنی میں آج ابھی میں آپ کا نوٹفکیشن پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ وفاقی حکومت نے ایف آئی اے کی ایک ٹیم بنا دی ہے جتنی آپ کی جناب سوشل میڈیا کے اوپر یہ دھما چکڑی اور بدماشی اور گنڈا گردی دھائی سال سے خصوصاً ہو رہی ہے اس کے حوالے سے جناب اب پورا آپ کے جناب قانون کے اوپر جناب عملداری ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے